عید جو ہے نا وہ ٹونٹی نائن جمعرات کو ہے عید ٹونٹی نائن جمعرات کو عید ہے تو ٹونٹی ایٹ کو عرفے کا دن ہے کونسا دن؟ عرفے کا دن نو زلجہ کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ بہترین دعا پورے سال کے تین سو پینسٹھ دن میں سے بہترین دعا اگر ہے کوئی بہترین دعا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ جس دعا کو قبول فرماتے ہیں وہ دعا عرفے کے دن کی دعا ہے یعنی اللہ عرفے کے دن کی دعا کرتا اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں اور حاجی کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ عرفے کے دن حاجی کی مغفرت ہو گئی اگر کوئی حاجی عرفے کے دن یہ سوچتا ہے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی تو اس حاجی سے کہہ دیا جائے یہ آدمی گنے گار ہے اور جو یہاں پر ہیں حضور نے اشارت فرمایا کہ سب سے زیادہ عرفے کے دن لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں جب سب سے زیادہ لوگ افطار کے وقت رمضان میں دس لاکھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں دس لاکھ لیکن یہاں حضور نے گن کا نہیں بتایا یہاں تعداد نہیں بتای لا تعداد لوگ جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں جب اتنے لوگ عرفے کے دن جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں تو اب ہمارا حق یہ بندہ ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے پوری خاندان اس دنیا سے چلا گیا ہے پورا خاندان اس دنیا سے اس خاندان کے وسطے دعا کرے اللہ جب اتنے لوگ آزاد ہو رہے ہیں تو میرے خاندان کو بھی جہنم سے آزاد کر عرفے کے دن اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی عرفے کے دن روزہ رکھتا ہے نو زلجہ کو نو زلجہ کو جو آدمی نو تاریخ کو عرفے کے دن روزہ رکھے گا ٹونٹی ایک جون کو جو آدمی روزہ رکھے گا تو اس آدمی کے دو سال کے گناہ معافی ہوں گے ایک گزرا ہوا سال ایک آنے والا سال کیا فرما ہے حضور نے دو سال کے گناہ معافی ہوں گے اب علماء نے اس سے نیک فعل نکالی ہے کہ آنے والا سال یعنی آنے والے سال کے گناہ معافی ہوں گے تو معلوم یہ ہوا کہ آنے والے سال میں زندہ رہے گا زندہ رہے گا تو ہی تو گناہ معافی ہوں گے آدمی جب مر جاتا ہے تو ختم تو ہی آنے والے سال یعنی اس آدمی کو توفیق ہوگی آنے والے سال میں روزہ اس روزے کی رکھنے کی توفیق بھی اس آدمی کے ہوگی جو آنے والے سال میں زندہ رہے گا جو زندہ نہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کام میں علیہ دیں گے کب یہ روزہ شروع ہوا کب ختم اس کو معلومی نہیں ہوگا تو دو سال کے گناہ معاف ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے سال میں وہ زندہ رہے گا تو اس ارادے سے بھی رکھ لیں کچھ لوگ کم سکم آنے والے سال میں تو زندہ رہے گا تو جو آدمی عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے دو سال کے گناہ معاف اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے ایسا آفر کون دیتا ہوئی ایسا آفر کون بھی نہیں دیتا کوئی بھی نہیں بولتا کہ تم ایک دن میرے پاس آدھا کام کرلو میں تمہارا کوئی دو سال کی دنخواہ دیتا ہوں یہاں دو سال کے گناہ معاف ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے ان سے فائدہ اٹھائے